بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکس حضا سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ساں جی ہمارے گائے کو تقریباً سال ہو گیا مکر آیا تھا تو آج بے تقریباً ابھی تھوڑی سا تو یا ابھی خور شوری کیا ہوں کہ آج مینے بہت چال دفع مار ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو بہار ہو جاتا ہے اس طرق خانہ بھی نہ چھوڑ رہتی ہے آپ پانی آجاتا ہے آج اس طرق کریں اس کو ڈیوٹا فائنک کے ٹکے لگائیں آج ہاں وائٹا فینک کے ٹھیکے لگائیں اور اور اس کی ویکسینیشن ضرور کرائیں موکھر کی کھانے پینے کے جب اگر اس کے موکھر آ جائے نا اس وقت تو آپ یہ پنکی ہوتی ہے پوٹاشیم پرمینگنیٹ لال دوا یہ لے کے اس کو پانی میں گول کے تو یہ آپ اس سے مو اور اس کے کھر یہ دویں ٹھیک ہے یہ کریں اور اس کو گلیسرین لگائیں اس کے مو میں ہاں جی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ویسے بہتر یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کو اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں اور ہو سکے تو این ای آر سی میں میر سین ہے وہاں لائف سٹاک ریسر سٹیشن میں جانتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو دعائی بھی دیں گے اور ان سے باہر کر لیں میرا سلام دیں ان کو ٹھیک ہے اور کیا پوچھنا ہے ساری ہے جو امرود کا پوچھنا تھا ہمارا وہ امرود کے لیے بعد میں کیونکہ امرود کا میں نے ایک پورا پروگرام کیا ہے اس کا سوکے کے بارے میں کیا پوچھنا کیا جا رہے ہیں ویسے میں امرود کا لے تھا پھال لیں چلیں آپ امرود پہ میں ایک ڈیٹیل میں پروگرام بنا رہا ہوں وہ آپ اس میں دیکھ لینا یوٹیوب میں ٹھیک ہے اللہ حافظ تو اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ وہ ہے حدیث مبارک تو آج کی حدیث مبارک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ناپ اور طول میں کمی کرتے ہیں وہ قہد اور شدت موت اور ظالم حکمران کے ظلم میں گرفتار ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجاز چاہتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ جوال اللہ حافظ